مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ دو ربیول اول 1443 سجری بمطابق آٹھ اکٹوبر دوہزار اکٹیس سوی بعنوان صراط مستقیم قطی فضلت الشیخ ڈاکٹر اسامہ خیات حفظ اللہ ترجمہ و آواز صنع اللہ صادق تیم ہر قشم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو کریم و رحیم ہے میں اس کے بھرپور فضل بہور اور بہت زیادہ خیر پر اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بھرپ نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے اور میں گواہ دیتا ہوں کہ ہمارے صدار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول درست منحج اور اندہ اخلاق کے مالک ہیں اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد ان کی آل و اصحاب اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر تا سبہ قیامت اما بعد اے اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس سے ڈرو اور یاد رکھو کہ تمہیں اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی اور اللہ کا فرمان ہے اس دن آدمی سوچے گا اور اب سوچنے کا وقت کہاں مسلمانوں در حقیقت اللہ کی طرف جانے والا راستہ ایک ہی ہے کئی ایک نہیں اور وہ اس کا وہ سیدھا راستہ ہے جسے اس نے مقرر کیا ہے کہ جو اس پر چلیں وہ انہیں اللہ تعالیٰ اس کی خوشنی دی اور جنت تک پہنچائے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے سو اس طرح پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راستے جدا کر دیں گی اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تعقیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرحزگاری اختیار کرو اللہ پاک نے اپنے راستے کے لیے واحد صغہ کا استعمال کیا کہ وہ اصلا ایک ہی ہے کئی ایک نہیں اور اس راستے کے مخالف راستوں کے لیے جمع کا صغہ استعمال کیا کہ وہ بہت ہیں اور متنوے ہیں جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام دارمی نے اپنی سنن میں حسن سند سے عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے پھر آپ نے اس کے دائیں اور بائیں لکیریں کھینچیں اور پھر فرمایا یہ راستے ہیں اور ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان ہے جو اس کی طرف بلا رہا ہے پھر آپ نے اس آیت کی تقریمہ کی تلاوت کی اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راستے جدا کر دیں گی پتا چلا کہ اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ ایک ہے اس لئے کہ اللہ پاک حق مبین ہے اور حق ایک ہے اور اس کا مرجہ ایک ہے اور جہاں تک گمراہی کی بات ہے تو اس کا شمار نہیں یہیں سے شریعتوں کے تنوے اور ان کے اختلاف کا پتا چلتا ہے گرچہ ان سب کا مرجہ ایک ہی دین ہے وہی طور کہ ان کے معبود اور دین دونوں میں وحدت پائی جاتی ہے اسی سلسلے میں وہ حدیث ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اللہ کی بھائی ہیں ان کی مائیں مختلف ہیں اور دین ایک ہے اللہ کی بھائی انہیں کہتے ہیں جن کے والی دیکھوں اور مائیں متعدد ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے دین کو ایک باپ سے تشبیح دی اور ان کی شریعتوں کو متعدد ماں سے تشبیح دی پتا چلا کہ یہ شریعتیں ہر چند کے متعدد ہوں لیکن ان کا مرجہ ایک ہی باپ ہے اور جب یہ بات تیہ ہو گئی تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا بنیادی عمل اور راستہ تعلیم و تعلیم کا راستہ ہوتا ہے وہ اللہ عز و جللہ کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے اس میں اپنے وقت کو لگاتے ہیں وہ لگتار علم و تعلیم کی راہ میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس راستے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں یا پھر اس کی طلب کے راستے میں فوت ہو جاتے ہیں اور موت کے بعد مقصد تک رسائی ان کے لیے اور موت کے بعد مقصد تک رسائی کی ان کے لیے امید کی جاتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت نے آگ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا عجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہو گیا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بنیادی عمل تلاوت قرآن اور ذکر ہوتا ہے یہی ان کے اوقات پر غالب رہتا ہے وہ اپنی آخرت کے لیے اسے توشہ بناتے ہیں اپنے انجام کے لیے اسے پوجی بناتے ہیں اور ان سے جب اس کے سلسلے میں سستی اور کتاہی ہوتی ہے تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ٹھگے گئے ہیں اور گھاٹا اٹھایا ہے اور لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا سید عمل نماز ہوتی ہے تو جب اس پر چلنے میں کتاہی کرتے ہیں یا اس پر وقت گزرتا ہے وہ اور اس میں مشغول نہیں ہو پاتے تو اس کے لیے مستعد نہیں ہو پاتے تو ان کا دل تاریخ ہو جاتا ہے اور سینہ تنگ ہو جاتا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا راستہ احسان اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا ہوتا ہے جیسے ضرورتیں پوری کرنا مسیبتوں کو دور کرنا پریشان حال لوگوں کی مدد کرنا نو بر نو صدقے کرنا یہی راہ ان پر کھولی گئی ہوتی ہے اور وہ اسی راستے پر چل کر اپنے رب تک پہنچتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا راستہ روزہ ہوتا ہے جب وہ بغیر روزہ کراتے ہیں تو ان کے دل بدل جاتے ہیں اور ان کے حالت خراب ہو جاتی ہے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا طریقہ حج اورورہ ہوتا ہے جن سے وہ اللہ جن سے وہ اللہ تک پہنچتے ہیں ان میں سے کچھ ان تمام دروازوں کو جمع کرنے والے ہوتے ہیں ہر وادی میں اللہ کے طرف چلنے والے ہوتے ہیں ہر راستے سے اس کے لئے جافشانی کرنے والے ہوتے ہیں وہ بندگی کے وضائف کو اپنے دل کا قبلہ اور اپنا نصم العین بنائے ہوئے ہوتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں وہ ان کا قصد کرتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں ان کے ساتھ ہی چلتے ہیں ہر قسم کی عبادت سے اپنا حصہ لیتے ہیں تو جہاں بھی بندگی ہو آپ انہیں وہاں پائیں گے اگر علم کا معاملہ ہو تو آپ انہیں اہل علم میں پائیں گے نماز کا معاملہ ہو تو آپ انہیں خوشیو اختیار کرنے والوں میں پائیں گے ذکر کا معاملہ ہو تو آپ انہیں ذکر کرنے والوں میں پائیں گے احسان اور نفع کا معاملہ ہو تو آپ انہیں محسنین کے زمرے میں پائیں گے یا اگر اللہ سے ڈرنے والے اس کی محبت اور اس کی طرف امارہ انعبت کا معاملہ ہو تو آپ انہیں انعبت کرنے والے محبین کے زمرے میں پائیں گے وہ بندگی کے کام کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں بھی اس کا قافلہ چلے اور اس کی طرف گامزن رہتے ہیں جہاں بھی اس کے خیمے لگے تو یہی وہ بندے ہیں اللہ کے بندوں جو حقیقتاً اپنے رب کی طرف چلنے والے ہیں حقیقت میں اس سے کس طرح پہنچنا کہ دل اس سے متصل ہو جائے اور اس طرح اس سے جڑ جائے جس طرح محبت کرنے والا اپنے محبوب سے جڑ جاتا ہے تو اس کے سوا تمام مقاصر سے الگ بھی ہو جائے تو اس سے تسلی ہو جائے اور اس کے دل میں سوائے اللہ اور اس کے محبت اور اس کے حکم کی محبت کے اور کچھ باقی نہ رہے اور اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے اسے اپنے قریب کیا اور چنا اور اس کے دل کو اپنی طرف کر لیا اور اس کے تمام معاملات دین و دنیا کی نگرانی کی جس نے اس میں سے کچھ چکھا اور اللہ کی طرف لے جانے والے راستے کو جانا پھر اسے چھوڑ دیا تو اس کی زندگی عجز غم اور حضر سے عبارت ہوگی اور اس کی موت تکلیف اور اس کی موت تکلیف اور حسرت ہوگی اور اس کا انجام افسوس و ندامت ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کی طرف لے جانے والے راستے کو جانا اور پھر اسے مو مورتے ہوئے اپنے مو کے بل گرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا ایسا آدمی اگر تھوڑا لطف پا بھی لے اور اپنی راہ سے لطف اور اپنی راہ سے لذت بھی حاصل کر لے تو وہ توحید کے اس ساتھ انس کے میدانوں محبت کے باقیچوں اور قربت کے دسترخانوں پر آزادانہ گھومنے سے مقید ہی رہے گا اللہ کے بندوں جس نے بلکل لیا اللہ سے راز بڑھتا اللہ اس سے بلکل لیا ایراز بڑھتے گا اور جس سے اللہ ایراز بڑھتے اس کے عمال و احوال میں بدبختی اور محرومی لازم آئے گی پتا چلا پتا چلا کہ مکمل محروم وہ ہے جس نے اللہ کی طرف جانے والے راستے کو جانا پھر اس ایراز بڑھتا یا اس نے اللہ کی محبت کی روشنی کو پایا اور پھر اس سے محروم کر دیا گیا اور اس سے اپنے رب تک نہ پہنچ پایا اللہ سبحانہ وتعالی نے سچ فرمایا اور ہاں جو میری آس سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا الہی مجھے تُنہیں اندھا بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا جواں ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا تُو میری آئی ہوئی آتوں کو بھول گیا تو آج تُو بھی بھولا دیا جاتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے کتاب کی ہدایت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پھائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور ہر گناہ سے اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لئے آپ کے لئے اور باقی تمام مسلمانوں کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں بلا شبا وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے حرق قشن کی تعریف اللہ کے لئے ہے وہ اپنی اطاعت کرنے والوں کو عزت دینے والا اور اپنی نافرمانی کرنے والوں کو دلیل کرنے والا ہے میں اس پاکزات کی حمد بیان کرتا ہوں اس کے سوا کوئی رب نہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اقواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ اپنی بلندی میں منفرید ہے اور میں واحد دیتا ہوں کہ ہمارے صدار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور مخلوقات میں اس کے چنیدہ اور پسندیدہ ہے اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد ان کی آلوہ صحاب پر اور ان پر جو ان کے نرشے قدم کی پیروی کریں اور ان کے طریقے کی مطابقت کریں مطابعت کریں اما بعد اے اللہ کے بندوں جب اللہ اپنی طرف نالے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو بندے کی زندگی روشن ہو جاتی ہے اس کے اندھیرے چھڑ جاتے ہیں اور جلال و جمال کی رونوک و شادابی کی شکل میں اس کے متوجہ ہونے کے اثرات بندے پر ظاہر ہوتے ہیں اور فرشتے محبت و دوستی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آقا کے تابع ہوتے ہیں جنانچہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں ابو حریرہ رضی اللہ انہوں سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں تم اس سے محبت کرو چنانچہ جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر وہ آسمان میں آواز لگاتے ہیں اللہ فلا بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو پھر اس کے لئے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے دلوں کو ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ محبت و مودت اور رحمت کے ساتھ اس بندے کی طرف بڑھتے ہیں اب سوچو اس کا کیا مقام ہوگا جس کی طرف مالک الملک ذل جلال والی کرام محبت کے ساتھ متوجہ ہو اپنی نو بنو کرامتوں کے ساتھ اس پر مائل ہو اور ملعالی والے فرشتے اور اہل زمین اکرام و تعظیم کے ساتھ اسے دیکھیں یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے اور اللہ تعالیٰ عظیم فضل والا ہے اللہ کے بندو اگر تقوی اختیار کرو اور عمل میں اللہ کے لئے اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنوی کے ساتھ ہر اس چیز پر عمل کرو جس سے تم اللہ کی محبت تک پہنچ سکتے ہو اور درود و سلام بھیجو مخلوقات میں سب سے بہتر محمد ابن اللہ پر کہ تمہیں اللہ کی کتاب میں اس کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے بلا شبہ اللہ اور اس کے فرش دینے اللہ کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا کہ تمہیں درود و سلام نازل فرما ابراہیم و لارا ابراہیم پر اور اے اللہ تو برکتیں نازل فرما محمد اور علی محمد پر جیسا کہ تُو نے برکتیں نازل فرمائی ابراہیم اور علی ابراہیم پر بلا شبا تُو قابل ستائش ہے اے اللہ تُو راضی ہو جا تمام خلفہ راشدین سے اور صحابہ کرام سے اور ان کے نقشے قدم کی پہر بھی کرنے والوں سے اور انہی کے ساتھ اپنے جود و کرم سے ہم سے بھی ہے اکرام الاکرامین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے اے اللہ دین کی حفاظت فرمائی اے اللہ دین کے دشمنوں کو تباہ کر اور تمام مفسیدوں کو اے اللہ غارت کر اے اللہ مسلمانوں کو متحد کر دے اے اللہ مسلمانوں کے کلمہ کا اتحاد کر دے اے اللہ اپنے دین اور اپنے کتاب کی مدد فرمائی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو غلبہ دے اے اللہ سچے مجہدین کو غلبہ دے اے اللہ ہمارے وطنوں میں عمن سے نواز اے اللہ اے لہ اے اللہ ہمارے حکمران کو بہتر توفیق دے اور انہیں اچھے مشیرے کار سے نواز اے دعا کو قبول کرنے والے اے اللہ ہمارے حکمران کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہے اور جس میں بندوں کی بھلائی ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ دلوں کو تقویٰ دے اے اللہ اے اللہ تو ان کی ان کی ان کا بہترین تذکا کر تو ہی ان کا آقا ہے اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما اور ہمارے دنیا کی حفاظت فرما جس میں ہمارا معاش ہے اے اللہ اور ہماری آخرت ہمارے لئے درست کر دے جس میں ہمارا انجام ہے اے اللہ اے اللہ زندگی کو تمام خیر کی زیادتی کا ہمارے لئے ذریعہ بنا اور موت کو ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا اے اللہ دنوں دنیا کی زلت سے ہماری حفاظت فرماؤ اے اللہ دنیمتوں کے زوال سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ اور تیرے 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 اے اللہ اے اللہ ہم تیسے بھلائی کرنے کی توفیق چاہتے ہیں اور مساکین کی محبت تیسے مانگتے ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں فتنوں سے بچا اے اللہ ہمارے دشمنوں اور تُو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں تُو ہمارے لئے کافی ہو جا اے اللہ اے اللہ اے اللہ تُو ہمارے لئے کافی ہو جا دشمنوں کے مقابلے میں اے اللہ ہم دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں رکھتے ہیں اللہ ہم دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں اللہ ہمارے مریضوں کو شفاہ دے ہمارے مردہ لوگوں پر رحم فرماؤں اللہ اور خاتمہ بالخیر کی فہمارا خاتمہ بالخیر ہو اس کی تم سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں اللہ بیماریوں سے اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر تو ہم پر رحم نہ کرے تو ہم یقینی طور پر نقصان اٹھانے والے میں سو جائیں گے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اور درود و سلام نازل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے